اللہ تعالیٰ شیطان کو جہنم میں ڈالنے کے بعد پھر جہنم سے کیوں نکالے گا تو قیامت کے دین اللہ تعالیٰ جب نیک لوگوں کو جنت میں اور گناہگار لوگوں کو جہنم میں ڈال دے گا تو شیطان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا جب شیطان ایک لاکھ سال تک جہنم میں چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ شیطان کو جہنم سے نکالا جائے اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے لائے جائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ شیطان سے کہے گا کہ تم نے میری نافرمانی کی جب میں نے تجھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو کہا تو آج آدم علیہ السلام تیرے سامنے کھڑے اگر آج تُو نے ان کو سجدہ کر دیا تو میں تجھے معاف کر دوں گا تو شیطان کہے گا اے اللہ جب تُو نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اس وقت بھی میں نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا تھا اور جب یہ قبر میں تھے اس وقت بھی میں نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا تھا اس لئے آج بھی سعیدہ نہیں کروں گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ شیطان کو دوبارہ جہنم میں ڈال دے گا اور پھر شیطان ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں چلا جائے گا